بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام آریکم پیارے دوستو اسلامی سال کا پہلا مہینہ مغرمون حرام ہے جو نہایت عظمتوں اور برکتوں والا ہے بلخصوص اس ماہ کی داستاری یعنی آشورہ کے دن کو دین اسلام میں غیر ممولی حیثیت حاصل ہے چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو ہی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا اس لئے ہمیں بھی چاہیے کہ آشورہ کا روزہ رکھیں اور خوب عبادات کریں اس ویڈیو میں آشورہ میں کی جانے والی چند نکیاں بیان کی جا رہی ہے تاکہ عمل کی ترقیب ملے اور ہاں اس میں آشورہ کے دن کا وظیفہ بھی پیتایا جائے گا تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اسلام کا سفر یوٹیب چینل ضرور سبسکرائب کریں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پیارے دوستو آشورہ کا روزہ گناہ مٹاتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے مجھے اللہ پاک کے کرم سے امید ہے کہ آشورہ کا روزہ ایک سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے شبِ آشورہ کا عمل آشورہ کی رات آئے تو یہ عمل ضرور کیجئے آشورہ کی رات میں چار نفل اس طرح ادا کیجئے کہ ہر رکعت میں صورت فاتح کے بعد آیات القرصی ایک بار اور صورت اخلاص تین تین بار پڑھئے پھر نماز سے فارغ ہو کر سو مرتبہ صورت اخلاص پڑھئے اس کی برکت سے گناہوں سے پاک ہوگا اور بہشت میں بے انتہا نعمتیں ملیں گی ترزق میں فراخی کا نسخہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جدس محرم الحرام کو اپنے بچوں کے خرش میں فراخی کرے گا تو اللہ پاک سارا سان اس کو فراخی دے گا حضرت صفیان صوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے اس حدیث کا تجربہ کیا تو ایسے ہی پایا آشورہ کے دن بارہ چیزوں کو علماء نے مستحب لکھا ہے روزہ رکھنا صدقہ کرنا نفر نماز پڑھنا ایک ہزار مرتبہ قلع اللہ ہوا حد پڑھنا مطرب پوری صورت پڑھنا علماء کی زیارت کرنا یتیم کے سر پر ہاتھ پیرنا اپنے اہل وعیال کے رزق میں غصت کرنا غوصل کرنا سوما لگانا ناخون تراشنا مریض کی بیمار پرسی کرنا دشمن سے ملاب یعنی صلح صفائی کرنا پیانے دوستو تو یہ تھی آر کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر آپ اسلامیک ویڈیوز دیکھا چاہتے ہیں تو اسلام کا سفر یوٹیو چینل ضرور سبسکرائب کریں شکریہ